اس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی یہ پریگنٹ ہے وہ میڈل کلاس فیملی کا حصہ ہے اس کے چار بھائی ہیں اس کا پتہ اسے گھر سے نکالنا چاہتا ہے لیکن پیٹر جو اس کا بھائی ہے وہ پیرلائز ہے وہ بہت زیادہ گصے میں ہے وہ بول نہیں سکتا لیکن اپنے پونگ کو زمین پر مارتا ہے وہ ایسا نہیں چاہتا تھا اس کی سسٹر اسے شانت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اسے گھر سے جانا گا کیونکہ اگر وہ نہ گئی تو اس کا پتہ اور گصہ کرے گا اس لیے اسے گھر سے جانا پڑتا ہے پیٹر کی مان جس نے اس کے لیے سیونگ کی تھی وہ اس کے لیے ویلچیر لے آتی ہے اور اس کو ایک تیرپیس ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتی ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ باقی بچوں کی عمر دس سال ہے اور اس کی عمر تیس سال ہے وہ تیرپی کروانے سے منع کر دیتا ہے اور خود کو کمرے کے اندر بند کر لیتا ہے لیکن ڈاکٹر اچھی ہوتی ہے وہ اسے سمجھاتی ہے اور موٹیویٹ کرتی ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گئے پیٹر مان جاتا ہے وہ دروازہ کھول دیتا ہے پھر وہ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرتی ہے کافی دنوں تک ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے پھر پیٹر تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کر دیتا ہے لیکن پیٹر کو شاید اب اس ڈاکٹر سے پیار ہو گیا ہے وہ اس کو بھی پروپوز کرنے میں لیٹ نہیں کرتا لیکن وہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتی پیٹر اب شاید اپنی فیملی بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے پارٹ فائیو کیلئے لائک کرو